ماں کا دودھ بڑھانے کے گیارہ طریقے جو آپ کے بچے کو سہت مند بنائیں کیا آپ ایک بچے کی ماں ہیں اور اس بات سے پریشان ہے کہ آپ کے بچے کو مناسب مقدار میں دودھ نہیں مل رہا اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ اکیلی نہیں ہیں جو اس مسئلے سے پریشان ہیں ماں بننے کے بعد اکثر خاتین میں دودھ مناسب مقدار میں نہیں بنتا جس سے بچے کی سہت متاثر ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ بچے کے لیے ماں کا دودھ ایک ضروری غزہ سمجھا جاتا ہے بیماریوں سے چھٹکارہ اور بچاؤں میں مدد فراہم کرنے والے ایک سینٹر کے ڈائٹا کے مطابق ماں بننے والی 75 فیصد عورتیں بچے کو جنم دینے کے بعد اسے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہیں لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر چند ہفتوں یا مہینوں بعد اپنے بچے کو مکمل یا جزوی طور پر دودھ پلانے کا عمل روک دیتی ہیں اس عمل کو روکنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں میں مناسب مقدار میں دودھ نہیں بنتا اگر آپ اپنے بچے کی سہت میں بہتری لانے کے لیے دودھ کی مقدار میں اضافہ کرنا چاہتی ہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے تاہم دودھ کی مقدار میں کم وقت میں اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ دودھ بڑھانے کے طریقوں کی افادیت ظاہر ہونے میں کچھ ہفتوں کا وقت ترکار ہوتا ہے ماں کا دودھ بڑھانے کا طریقہ مدرجہ جیل طریقوں سے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ میں اضافہ کر سکتی ہیں سوف اور میتھی سوف نہ صرف خوشکوار ذائقہ کی حامل ہے بلکہ یہ بہت سی طبی خصوصیات کی بھی حامل ہے اس کے پودوں کو سبزی کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کے بیج بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں اس کے پودے اور بیجوں میں فائٹو ایسٹروجن پائے جاتے ہیں جو دودھ کی پیدابار میں اضافہ کے لیے بہت مفید سمجھے جاتے ہیں اس لیے دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے سوف کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے اس سے ان کی صحت میں بھی بہتری آتی ہے اور دودھ کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ شمالی امریکہ، مشرق وستہ اور برے صغیر کے ممالک میں میتھی دانے کو اس کی طبی افادیت کی وجہ سے دودھ پلانے والی خاتین استعمال کر رہی ہیں اس کو باقائدی کی قسات استعمال کرنے سے دودھ کی پیدابار میں اضافہ ہوتا ہے تاہم طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ میتھی دانے کو درست طریقے سے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اکثر خاتین کو مزر سہت اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان اثرات میں اصحال اور پسینے میں اضافہ شامل ہے ان اثرات سے بچنے کے لیے میتھی دانے کو متوازن مقدار میں استعمال کرنا چاہیے آپ میتھی دانے کو پودینے یا مالٹے کے جوس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں دودھ کی مقدار میں اضافہ کے لیے اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ مرتبہ دودھ پلائیں کیونکہ بچہ جب دودھ پیتا ہے تو چھاتی میں دودھ پیدا کرنے والے ہارمونز کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے آپ جتنی مرتبہ بچے کو دودھ پلاتی ہیں دودھ کی مقدار میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے طبی ماہرین کے مطابق بچے کو دن میں آٹھ سے بارہ مرتبہ دودھ پلانے سے دودھ کی پیداوار کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے تاہم اس سے کم مرتبہ دودھ پلانے سے طبی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا زیرہ میتھی دانے کی طرح زیرہ کو بھی دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے اس کے استعمال سے ماہوں کو توانائی فراہم ہوتی ہے جبکہ زیرہ کے استعمال سے بننے والا دودھ بچے کے لیے نہائیت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ دودھ آسانی کے ساتھ حضم ہو جاتا ہے اپنے طبی معالج کے مطابق زیرہ کو تھوڑی سی مقدار میں لے کر ایک گلاس دودھ میں مکس کر کے ہر روز رات کو سونے سے قبل استعمال کریں اس سے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ زیرہ کا کہوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں زیرہ کو پانی میں اُبال لیں اور چھاننے کے بعد اس میں شہد شامل کر کے استعمال کر لیں اس کہوے کو دن میں ایک بار باقائدگی کے ساتھ استعمال کریں سپلیمنٹس دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ میں اضافہ کرنے کے لیے سپلیمنٹس بھی استعمال کر سکتی ہیں یہ سپلیمنٹس محصر طریقے سے دودھ کے مقدار میں اضافہ کر سکتے ہیں تاہم ماں کو یہ سپلیمنٹس اپنے معالج کی ہدایات کے مطابق ہی استعمال کرنے چاہیے کیونکہ ان کے استعمال سے بعض اوقات اس حال جیسے مظہر سہت اثرات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بچے کو دونوں چھاتیوں سے دودھ پلائیں اکثر اوقات ماں اپنے بچوں کو صرف ایک چھاتی سے دودھ پلاتی ہیں جس سے دودھ کی مقدار بڑھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچہ دونوں چھاتیوں سے دودھ پیئے کیونکہ دونوں چھاتیوں سے دودھ پلانے سے دودھ کی مقدار بڑھتی ہے اور دودھ میں فیٹ کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اگر ایک چھاتی سے دودھ پینے کے بعد آپ کے بچے کا پیٹ بھر جاتا ہے تو کوشش کریں کہ دودھ پلانے کے عمل کے دوران بچے کو ایک چھاتی سے دوسری چھاتی میں منتقل کر دیں دارچینی دارچینی کے استعمال سے نہ صرف دودھ کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ دودھ کے ذائقے میں بھی بہتری آتی ہے اس کے علاوہ دارچینی مجموعی طور پر بھی صحت کو بہتر بناتی ہے دارچینی کو بقائدگی کے ساتھ متوازن مقدار میں استعمال کرنے سے ماں کو غزائی اجزاء پراہم ہوتے ہیں اور بچے کو مناسب مقدار میں دودھ ملتا ہے دارچینی کو شہد یا دودھ میں شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے جو جو کے استعمال کو دودھ میں اضافہ کے لیے سب سے بہترین آپشن تصور کیا جاتا ہے کیونکہ طبی ماہرین کے مطابق دوسری غزاؤں کے برعکس جو میں ڈائیٹری بیٹا گلوٹین زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے موسم گرمہ کے دوران دودھ پلانے والی عورتوں میں دودھ کی مقدار میں اضافہ کرنے کے جو سے بنے ہوئے ستو استعمال کیے جا سکتے ہیں ستو کے استعمال سے جسم گرمی کی شدت سے محفوظ رہتا ہے اور مختلف وائٹامنس کی کمی کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا اس کے علاوہ جو سے بنے ہوئے دلیہ کا استعمال بھی مفید ثابت ہوتا ہے موثر نتائج کے لیے آپ ناشتے میں دودھ سے بنے ہوئے جو کے دلیے کو استعمال کر سکتے ہیں آرام کے دورانیے میں اضافہ بچے کی دیکھ بال کے وجہ سے اکثر خاتین کو آرام کے لیے وقت نہیں مل پاتا کیونکہ بچے کے لیے انہیں نہ صرف رات کو کئی دفعہ جاگنا پڑتا ہے بلکہ دن میں بھی ان کی ذمہ داریوں میں کمی نہیں آتی جس سے ان کی صحت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے صحت متاثر ہونے کی وجہ سے جسم میں دودھ بننے کا عمل بھی متاثر ہوتا ہے اس لیے دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے آرام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے آرام کے دورانیے میں اضافہ کرنے سے ماں کی صحت بھی برکرار رہے گی اور دودھ کی مقدار میں بھی کمی نہیں ہوگی مفید غزاؤ کا انتخاب بہت سی خاتین اپنے بچے کی دیکھ بھال میں اس قدر مشغول رہتی ہیں کہ انہیں اپنی صحت پر توجہ دینا بھول جاتا ہے وہ نہ صرف پانی کو کم مقدار میں استعمال کرتی ہیں بلکہ وہ کھانے بھی اپنی معمول کے مطابق نہیں کھا پاتی اس کے علاوہ وہ ایسی غزاؤں کا استعمال کرنا بھی ترک کر دیتی ہیں جو ان کی صحت برکرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں دودھ میں اضافے کرنے کی خواہش رکھنے والی خاتین کو پانی کے زیادہ استعمال کو یقینی بنانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ انہیں تازہ پھلوں اور سبزیوں کو بھی اپنی غزاؤں میں شامل کرنا چاہیے جو ان کی صحت میں بہتری کے لیے کردار ادا کر سکیں لہسن طبی ماہرین کا ماننا ہے کہ لہسن کے استعمال سے بھی دودھ کی مقدار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ لہسن کے استعمال سے مائیں اپنے بچوں کو زیادہ عرصے تک دودھ پلا سکتی ہیں جس سے بچوں کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے لہسن کو کھانے میں شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ کچھ لوگ اسے کچھا بھی استعمال کرتے ہیں تاہم اس کا ذائقہ خوشکوار نہیں ہوتا اس لیے اسے شہد یا دودھ وغیرہ کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے پپیتہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پپیتہ صرف حازمہ کے نظام کے لیے مفید ہے تاہم اس کے استعمال سے دودھ کی مقدار میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے آپ اسے دہی میں شامل کر کے استعمال کر سکتے ہیں یا اس کا جوس بھی بنا سکتے ہیں ناظرین دودھ بڑھانے کے یہ طریقے اگر آپ کے لیے موصر ثابت نہ ہو تو آپ کو گائنیکالجز سے رابطہ کرنا ہوگا آسانی کے ساتھ گائنیکالجز سے رابطہ کرنے کے لیے آپ ہیلتھ وائر کا پلیٹ فارم استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ ہیلتھ وائر نے رابطوں کو بہت آسان بنا دیا ہے